نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں اللہ نے نبوت والا سلسلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پر بند فرما دیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جلوہ گری کے بعد اب اللہ تعالی قیامت تک کسی اور کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا لیکن مرزا قادیانی نے جہاں اور جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد انہی میں چھلانگ مار کے مرزا صاحب ہی ٹپک پکڑے ٹپکتے ہی ترہ ترہ کے دعوے کفریات اور اعلانات کرنے شروع کر دیئے آج میں آپ کے سامنے مرزا کے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں جو آقاعد و نظریات ہیں سب سے پہلے یہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ سب کے سامنے انشاءاللہ تعالی مرزا قادیانی کی اور اس کے مذہب اور تعلیمات کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں مرزا قادیانی کا کیا عقیدہ ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی روحانی خزائن جلد تین اور اس کا رسالہ ہے توضیح توضیح مرام اس کے صفحہ نمبر نوے پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہتا ہے اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین یعنی اللہ تعالی جو کہ عالمین کو قائم فرمانے والا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود عاظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عزو اس کسرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا ارض اور طول رکھتا ہے اور تندوے کی طرح اس وجود عاظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں یہ دیکھئے مرزا قاد یعنی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کس طرح کی مثال پیش کر رہا ہے اور پھر آگے جا کر یہ یہ بھی کہے گا کہ یہ مثال نہیں یہ در حقیقت ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے بے شمار ہاتھ ہیں پیر ہیں اور ہر ایک عزو اس کسرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا ارض اور طول رکھتا ہے اور تندوے کی طرح اس وجود عاظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی عاظہ ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس حرکت کے ساتھ اس کے عاظہ میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی عمر ہوگا اور وہ اپنے تمام ارادوں کو انہی آزا کے ذریعہ سے ظہور میں لائے گا نہ کسی اور طرح سے پس یہی ایک عام فہم مثال اس روحانی عمر کی ہے جو کہا گیا کہ مخلوقات کی ہر ایک جزو خدا تعالیٰ کی ارادوں کی تابعہ اور اس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں ظاہر کر رہی ہے اور کمال درجہ کی اطاعت سے اس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں جس کی صرف حکومت اور زبردستی پر بنا ہو بلکہ ہر ایک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مکنہ تیسی کشش پائی جاتی ہے اور ہر ایک ذرہ ایک ایس ہر ایک ذرہ ایسا بتبا اس کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک وجود کے متفرق آزا اس کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا مرزا قاد یعنی نے شروع میں کیا کہا کہ تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں فرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لاکھوں ہاتھ ہیں لاکھوں پاؤں ہیں پیر ہیں پھر اور بھی باتیں کی کرتے کرتے پھر آخر میں مرزا نے کیا کہا کہتا ہے کہ پس در حقیقت یہی سچ ہے یعنی جو کچھ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لاکھوں ہاتھ پاؤں ہیں در حقیقت یہی سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ تمام عالم اس وجودِ آزم کے لئے بطورِ آزا کے واقعہ ہے فرض نہیں واقعہ ہے اور سچ ہے اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے یہ دیکھئے اس عبارت کے اندر مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے لئے بے شمار ہاتھ بے شمار پاؤں اور واقعی جسم کے آزا مانے ہیں یہ روحانی خزائن ہے جلد تین ہے اور صفحہ نمبر نوے سے میں نے یہ عبارت پیش کی ہے اب آگے چلیے یہ روحانی خزائن اور اس کی جلد ہے پانچ یہ دیکھئے روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی اس کی جلد نمبر پانچ ہے روحانی خزائن کی اس کا صفحہ نمبر ہے پانچ سو چون سٹھ مرزا قادیانی نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام تو مرزا قادیانی آئینہ کمالات اسلام کے اندر کیا لکھتا ہے سنیے گا کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو کیا عَيْنَ اللَّهِ کہ میں اللہ ہی ہوں بلکل میں خدا ہوں اللہ ہوں وَتَيَكَّنْتُوا اِنَّنِي هُوَ پس میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں یعنی میں خدا ہی ہوں یہ دیکھئے مرزا قادیانی خدا ہی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں یہ تو بات ہوگی خواب کی پھر کہتا ہے وَتَيَكَّنْتُوا اِنَّنِي هُوَ پس میں نے یقین کر لیا ہے کہ میں وہی ہوں یعنی میں خدا ہوں اس عبارت کے اندر مرزا نے اپنے آپ کے لئے خدای کا دعویٰ کیا ہے روحانی خزائن جلد پانچ اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو چون سٹھ آگے چلیے مرزے کے کیا کیا کفریہ عقائد ہیں ذرا سنتے جائیے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اس کے عقائد ہیں ان کی ایک جھلک پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر اکیس روحانی خزائن جلد نمبر اکیس اور اس کے رسالے کا نام ہے دمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم اس کے اندر لکھتا ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کلام کر رہا ہے اور مجھ سے کلام فرماتا ہے مجھ پر الہام فرماتا ہے مجھ پر وحی فرماتا ہے کہتا ہے اگر یہ بات نہ مانا جائے تو مانی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سمم بکمن و امیون ہوگی کیوں وہ دیکھتا ہے ابھی بھی یہ تو مان لیتے ہو وہ سنتا ہے یہ بھی مان لیتے ہو وہ بولتا ہے یہ کیوں نہیں مان لیتے اور اب بھی وہ وحی نازل کرتا ہے کیوں نہیں مانتے تو مرزا قادر یعنی اس عبارت کو کیسے گما پھرا کے بیان کرتا ہے اور اس میں کیا کیا گستاخیاں کرتا ہے ذرا سنوئے گا صفحہ نمبر تین سو بارہ جلد اکیس کہتا ہے ورنہ یہ اعتقاد رکھو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ وحی نازل نہیں فرمائے گا سرسلہ ختم ہو گیا کہتا ہے اگر یہ نہ مانا جائے پہلے تو مانو نہیں مانتے تو پھر ورنہ یہ اعتقاد رکھو جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے کہتا ہے اگر یہ کہا جائے نا کہ الہام یعنی وحی پر مہر لگ گیا وحی نہیں آ سکتے تو پھر یہ بھی کہو کہ شنوائی پر بھی مہر لگ یہ اب اللہ تعالیٰ سننے سے معذور ہو گیا نا اوزبلا کہ وہ سننی سکتا آگے اور اب خدا ناوزباللہ سمم بکمن میں داخل ہے کیا کوئی اقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں یہ دیکھیں مرزا قاد یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وحیات بک رہا ہے اسلام کے اجتماعی عقیدے کو توڑنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمائے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اب اس پر یہ بک بک کرنا کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کیسے نہیں بول سکتا کیسے نہیں وحی نازل فرما سکتا کیا اللہ تعالیٰ کی زبان پر ناؤزبلا کوئی مرض واقع ہو چکی ہے کہاں یہ اسی طرح کی زبان کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی طرح وجود اور جسم کی ترقیب سے پاک ہے وہ زبان رکھتا ہے لیکن جسم سے پاک ہے اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ انسانی ہاتھ نہیں پکڑتا ہے لیکن اس طرح کے ہاتھوں سے وہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھنا کہ اس کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں لاکھوں کروڑوں کی حساب میں ہیں پھر یہ کہنا کہ اگر وحی نہیں آسکتی تو کیا اللہ تعالیٰ کی زبان پر کوئی زخم ہو گیا ہے بیماری ہو گیا ہے جو اب وہی نہیں نازل کر سکتا تو یہ مرزا قادیانی کا بہت بڑا کفر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اس نے بکا ہے اللہ تعالیٰ ان گمراہ اور مرتد فرقے مرزا قادیانی کے بنائے ہوئے فترہ قادیانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے آگے سنیئے مرزا قادیانی کے کفریات یہ ہے روحانی خزائن جلد تیرہ روحانی خزائن جلد تیرہ صفحہ نمبر ایک سو تین اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے سنیئے گا ذرا پہلے کہہ رہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ یہ تیرے لیے میں نے تیرہ وقت ضائع نہیں ہوگا یہ سارے اسلام کا تو وقت ضائع ہوگا لیکن تیرہ وقت ضائع نہیں ہوگا میں نے تجھے یہ شان دی یہ شان دی ترہ ترہ کی باتیں کی کرتے کرتے پھر مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر ایک سو تین روحانی خزائن جلد تیرہ پر لکھا کہتا ہے پھر ایک اور کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر چونسٹھ پانسو چونسٹھ اور پانسو پینسٹھ میں مدت سے چھپ چکا ہے اس کو بے آئینی ہی زیل میں درج کرتا ہوں اور وہ یہ ہے ترجمہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں یہ دیکھئے مرزا کیا بک رہا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور خیال اور عمل نہیں رہا اور میں ایک سراخدار برطن کی طرح ہو گیا ہوں یا اس شیع کی طرح جسے کسی دوسری شیع نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بلکل مخفی کر لیا ہو یہاں تاکہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو اسی اسنا میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی روح مجھ پر محیط ہو گئی یہ دیکھئے مرزا کیا لکھ رہا ہے اللہ تعالی کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میری جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا یہاں تاکہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے آزا اس کے آزا میرے کان اس کے کان میری زبان اس کی زبان بن گئی میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے یہ دیکھئے اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی علوہیت مجھ میں موجزن ہے یہ دیکھئے کہہ رہا ہے کہ اس کی علوہیت مجھ میں موجزن ہے مرزے نے خدا کی علوہیت اپنے اندر مانی کہ علوہیت جیسے اللہ کی صفت ہے نا اللہ کی ذات الہ ہے تو میں بھی الہ ہوں علوہیت میرے اندر بھی موجزن ہے آگے سنیے حضرت عزت کے خیمے میں میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا سوڑ نہ تو میں میں ہی رہا اور نہ ہی میری کوئی تمہن نہ ہی باقی رہی میری اپنی امارت گر گئی اور رب العالمین کی امارت نظر آنے لگی یہ دیکھیں مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میری اپنی ذات کی امارت گر گئی اب یہ جو تمہیں مرزا نظر آتا ہے نا چلتا پھرتا بھوگتا بکواسیں کرتا تو یہ کیا ہے کہتا ہے میری اپنی امارت گر گئی اور رب العالمین کی امارت نظر آنے لگی اور علوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی یہ دیکھیں علوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا اور ایسا تیل بان گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گی پس میں اسی شیع کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی یا اس کترہ کی طرح جو دریاء میں جا ملے یا اور دریاء اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لیں اسی حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا علوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرائت کر گئی اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا اور اللہ تعالیٰ میرے سب آزا اپنے کام میں لگائے اللہ تعالیٰ نے میرے سب آزا اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں یہ دیکھئے مرزا قادیانی کیا کچھ لکھ رہا ہے کہ علوہیت میرے اندر آگئی خدا والی قوت اور پاور اور طاقت میرے آگئی اب یہ میرا جسم نہیں اسی کا جسم ہے یہ میرے ہاتھ نہیں اسی کے ہاتھ ہیں اب یہ میرا بولنا نہیں اسی کا بولنا ہے تو یہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کفر یا عقائد لکھے ہیں ان میں سے چند ایک یا بھی نشان دہی کی ہے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جب وہ حاضر ہوں گا تو مزید اس کے کفریات میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے سیدھے سیدھے بھولے بھالے مسلمان اس کے شرط سے بچ سکیں کہیں انجانے میں کہیں لاعلمی میں کہیں بے خبری میں قادیانی جماعت کو سپورٹ نہ کر بیٹھیں اس لئے آپ سب کے سامنے ان کی کفریات واضح کرنے لگا ہوں یہ مرسا کی اپنی لکھ ہوئی کتابوں کے اندر جو اس نے وحیات اور غلیظ عقائد لکھیں وہ پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اخلاص کی دولت سے مالہ مال فرمائے اور تمام سامین و ناظرین کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ رسول کریم وما علیہ الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم